اور یہاں آپ کو افسوس نہ خبر دیں گے کراج اکیلہ کے گلشن حدیث سے جہاں فیس ٹو میں کارڈ سے خاتون کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے خاتون کو فائزہ کے نام سے شناخت کیا گیا ہے جبکہ خاتون کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے پولیس نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے مزید کیا تفصیلات ہے جو انڈے تحق کامران جلیل سے کامران جلیل بتائے گا کہ خاتون فائزہ کی لاش کارڈ سے برامد ہوئی ہے تو اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں علاقہ ہے گلشن حدیث پیس ٹو پی ٹی سیل آفسس کے قریب ایک مکان کے باہر کھڑی کار تھی جو اس میں ایک لاش موجود تھی خاتون کی اور اس لاش سے جب تحقیقات نے لگا تو علاقہ مقبینوں کی جانب سے پولیس اور ریسکیو داروں کو اطلاع کی گئی جس کے بعد پولیس اور ریسکیو دارے جب پہنچے ہیں تو کار کے اندر خاتون کی تشدد زدہ لاش موجود تھی جسے پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے اور تحویل میں لے لنے کے بعد کانونی کاروائی کے لیے اسپطال منتقل کیا گیا ہے پولیس ہکاروں کو کہنا یہ ہے کہ خاتون کو پچھتیس سالہ فائزہ کے نام سے شناس کیا گیا ہے اور فائزہ کے جسم پر کچھ تشدد کے نشان ہیں لیکن جب اسپطال پہنچنے کے بعد جب کانونی کاروائی ہوگی اس میں تمام چیزیں واضح ہوں گی فائزہ کو گلت دبا کر تکل کیا ہے یا دل کے امراض کی ویسے ان کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ لاش ملی ہے خاتون سالہ فائزہ کی تام اس لاش کی حوالے سے پولیس کی جانے سے تحقیقات کی جا رہی ہے اچھا کامران جس کار سے لاش ملی ہے اس کار کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے کس کے نام پر ریجسٹرڈ ہے اور کس کے زیر استعمال تھی جی تمام چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے اسی حوالے سے تحقیقات ابھی کی جا رہی ہے پولیس موقع پہنچی ہے اور ایسیو ٹی میں پہنچی ہیں اور اس واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے کار کس کے زیر استعمال تھی کس کی کار ہے اور یہ خاتون کانچی ریائشیں ہیں تمام چیزیں ایک اچھا کی جا رہی ہیں بہت شکریہ آپ کو